بیسرو گاؤں میں سکونت نام کی جس محلہ کی لاس ملتی ہے اس محلہ کا ہر کسی کو اس بات کا انتجار تھا کہ محلہ کی حد کیا کسنے کی ہے اس محلہ کو جو کہ ہونچپوری گاؤں کی بیٹری بتائی جا رہی ہے اور کونتلا کا گاؤں میں اس کے ساتھ ہی ہوئی تھی وہاں سے اس کو کون لے کر آیا تھا سب سے بڑا سوال یہ ہی اٹھا تھا لگاتار لوگ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سکونت نام کی اس محلہ کی حد کیا کسنے کی ہے اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے جس طریقے سے کئی کلومیٹر دور اس کو لائے گیا اور بیسرو گاؤں کے جنگل میں اس کی لاس ملتی ہے آج سبح سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو تیجی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک محلہ دکھائی دے رہی ہے محلہ ایک بائیک پر بیٹھی ہوئی نجر آ رہی ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ سکونت ہے جو کی بیسرو گاؤں میں جس کی ڈیڈ ووڈی ملی ہے یہ وہی سکونت ہے جس کے پاس ایک بچہ ملا تھا فیلحال اب لگاتار لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ کون سکس ہے جو اس محلہ کو بائیک پر بیٹھا کر لے جا رہا ہے آخر کہاں اس کو لے جا رہا ہے کہاں سے اس کو لائیا ہے اس بات کی جانچ پولیس پرساسن کرے گا جانچ کے بعد یہ سارے تتھے سامنے آ جائیں گے کہ محلہ کو کون گھر سے لے کر آیا کیا اس کے پیچھے کی وجہ ہے اس کے مارنے کی وجہ کیا ہے اور اس کو کہاں مارا گیا بیسرو گاؤں میں موقع پر مارا گیا یا پھر کہیں اور جگہ واردات کو انجام دیا گیا اور پھر ڈیڈ ووڈی کو ٹھکانے لگانے کیلئے بیسرو گاؤں میں اس محلہ کیلاس کو جو ہے فینکا گیا کھیتوں میں جس طریقے سے پولیس لگاتار اب سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محلہ کا جو پتی ہے وہ اس معاملے کا دوسی ہو لیکن پولیس ہر اینگل سے معاملے کی جانچ پرتال کر رہی ہے کہ اس محلہ کا جو دوسی ہے جو ہتیارہ ہوئے کون ہے جس طریقے سے جیسے جیسے یہ ویڈیو سوسل میڈیا پر وائرل ہوئی تو لوگ ترہ ترہ کے سوال اٹھانے لگے آخر کون یہ سکس ہے جو اس محلہ کو بہن سے لے کر آیا اور اس کو بائک پر بٹھا کر لے جاتا دکھائے دے رہا ہے پیٹرل پمپ کے پاس ہے جیسے ان کی بائک گجرتی ہے تو سیشیٹیو کیمرے میں یہ تصویر قید ہو جاتی ہے جس میں صاف طور پر دونوں مسکراتے بائک پر دکھائے دے رہے ہیں لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ پولیس کب تک اس کے ہتیارہ تک پہنچے گی اور کب تک جو اس کا راج ہے اس کی ہتیارہ کا جو راج ہے اس کا کھلا سا ہو پائے گا جیسے جیسے اس معاملے میں موڑ آتا جائے گا ویسے ویسے ہم آپ کو اس کی جانکاری ای ٹی وی حریانہ کے مادی ہم سے دیتے رہیں گے